السلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال ومیشی بھی اچھے ہوں گے دوستو آج اپنے ڈیری فارمر بھائیوں کے لیے بہت بہترین ویڈیو لے کے ہوں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بارہ ایسے اہم پوائنٹس بتانے ہیں اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا اگر آپ ڈیری کا کام کرتے ہیں دودھ کا کام کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ یہ شکایت نہیں کریں گے کہ آپ کے جانور دودھ کم کر گئے ہیں آپ کے جانور دودھ پورا نہیں دے رہے آپ کو فیدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے تو آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تو میں اتنے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ کو یہ فائدہ نہ ہوا اس ویڈیو سے تو آپ نے بشک ہمارے چینل کو ان سبسکرائب کر دینا ہے بشک آپ ہماری ویڈیو کو نہ دیکھیں لیکن اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو اگر آپ کو یہ پوائنٹس اچھے لگیں تو لائک کمنٹس اور ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تاکہ یہ ویڈیو پہنچ سکے تو دوستو بغیر کسی ٹائم کو ضائع کی ہوئے ان بارہ پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں جو میں نے نوٹ کی ہوئے تو انشاءاللہ سے آپ کو ان پوائنٹس سے بہت ہی فائدہ ہونا ہے وہ پوائنٹ کونس کونسے ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے چوبیس گھنٹے اپنے جانوروں کو تازہ پانی کی جو فرامی ہے اس کو یقینی بنانا اکثر ہوتا یہ ہے کہ دوست جانوروں کو باندھ لیتے ہیں تو کھلا محول ان کو نہیں دیتے خاص کر گرمیوں کے موسم میں تو وہ پیاس کی شیدت کو محسوس کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی میدے میں تضابیت ہو جاتی ہے تو وہ دودھ کم کر جاتے ہیں کھانا پینا کم کر جاتے ہیں ان کا میدہ دسٹرپ ہو جاتا ہے لہٰذا آپ نے چوبیس گھنٹے اپنے جانوروں کے لیے جو پانی کی دستیابیہ اس کو یقینی بنانا ہے تاکہ جب آپ کے جانور کا دل کرے اس پانی پی سکے یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ اور جو دوسرا پوائنٹ ہے شدید سردی اور شدید گرمی سے اپنے جانوروں کو محفوظ رکھنا تو دوست کرتے ہی ہیں کہ پہلے جانور خرید لیتے ہیں اور اچھا سیٹ اپ اور اچھا محول نہیں ان کو دے سکتے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے شدید گرمی میں گرمی کے اثرات سے وہ جانور پرشان بیمار ہو جاتے ہیں اور شدید سردی کے اثرات سے بھی جانور پرشان اور بیمار ہو جاتے ہیں سب سے پہلے گرمیوں کے موسم میں اچھا اور ہوادار محول آپ نے دینا ہے اور اسی طرح سردیوں کے موسم میں مناسب ان کو دھوپ کے لیے وقت دیا جائے اور سردیوں میں پھر باندھنے کے لیے ایسی جگہ دی جائے جہاں ان کو ہوا نہ لگے تھنڈی ہوا نہ لگے اور وہ بالکل ریلیکس رہ سکیں تو انشاءاللہ سے دودھ آپ کے جانور کم نہیں کریں گے جو تیسرا پوائنٹ ہے بیٹھنے کی جگہ جو ہے صاف اور آرام دے ہونی چاہیے تو یہ اکثر ہم اپنی ویڈیوز میں بتاتے رہتے ہیں کہ جگہ کی جو صفائی ہے وہ لازمی ہونی چاہیے اسے ایک تو برکت ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو تھنوں کے ذریعے بیماریاں جانور کو لگتی ہیں سادو کے چانس ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں ایک تو آپ نے جگہ صاف رکھنی ہے دوسری نرم جگہ رکھنی ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ اینٹ پتھر وغیرہ نیچے نہ ہو اور آپ کے جانور بالکل ریلیکس جب ہوں گے تو پھر آرام سے وہ جگالی مار کے وہ اچھا دودھ بنا سکیں گے اور جو چوتھا پوائنٹ ہے بچہ جو ہے جانور کا گائے یا بینس کا اس کو آپ نے اس کے قریب ترین ہی کہیں باندھنا ہے اس کے سامنے ہی کہیں باندھنا ہے وہ جب دل کرے اس کو وہ دیکھ سکے تو اکثر دوست یہ کرتے ہیں کہ اس کے بچے کو اس کی نظروں سے اجل کر دیتے ہیں تو پھر جانور سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں جانور پرشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہمارے مالک نے بچہ جو ہے وہ سیل تو نہیں کر دیا تو یہ تو یہ آپ نے کرنا ہے کے اس کی نظروں کے سامنے کہیں رکھنا ہے تو آپ کے جانور ریلیکس رہیں گے اچھی جگالی ماریں گے اور اچھا دودھ بنائیں گے اور جو پانچمہ پوائنٹ ہے جو آپ کے جانور مارنے والے جانور ہوتے ہیں جانوروں کو مارتے ہیں ان کو دودھ والے جانوروں میں آپ نے نہیں رکھنا ان کو اپنے سائٹ پہ کہیں رکھنا ہے ان کو الگ سے رکھنا ہے تاکہ جو جانور پھر مارتے ہیں وہ جانور ڈپریس ہو جاتے ہیں پرشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ جانور پھر دودھ اچھا نہیں بنائیں گے جتنا مرضی نسلی جانور ہوا ان کو جب تک اچھا ماحول نہیں دیا جائے گا وہ جانور اچھا دودھ نہیں دیں گے اچھا دوستو اب ہمارا جو چھٹا پوائنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ چھٹا پوائنٹ کون سا ہے مکھی مچھر اور جو چیچڑ ہیں ان کا خاتمہ جو ہے اپنے فارم سے اس کو یقینی بنانا تو دوستو مکھی مچھر چیچڑ ایسی چیز ہیں تو دکھنے میں تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ جانور کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں مکھیاں پریشان کرتی ہیں جانور کو جگالی نہیں کرنے دیتی اسے طرح مچھر تنگ کرتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو اور جو چیچڑ ہیں یہ خون چوستے ہیں جانور کا اور پھر بہت ساری جانوروں کو بیماریاں لگتی ہیں اور جانور سٹرس میں رہتا ہے جانور ریلیکس فیل نہیں کرتا تو یہ طرح طرح کی سپری وغیرہ ملتی ہیں ٹھیک ہے چونے کا چھڑکاؤ یا اور پوڈر اس طرح کے ملتے ہیں جن کا چھڑکاؤ کر کے پھر جو اس کا خاتمہ ہے وہ یقینی بنایا جاتا ہے اور چیچڑ ہیں وہ انجیکشن ڈیفرنٹ قسم کے ملتے ہیں جو جانور حاملہ نہیں ہوتے ان کو لگائے جاتے ہیں اور جو جانور حاملہ ہوں ان کے لیے پھر پاودر وغیرہ یا کیمیکل وغیرہ جو ہے لیکوٹ کی صورت میں ملتے ہیں ان کی جب آپ سپری کریں تو یہ ختم ہو جاتے ہیں تو ان پہ آپ نے کابو پا لیا تو آپ کے جانور ریلیکس رہیں گے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوں گے اور وہ دودھ اچھا بنائیں گے اور وہ دودھ اپنا کم نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور ساتھوں جو ہمارا پوائنٹ ہے جانور کو ملکنگ پیسٹی کے مطابق خوراک دینا ٹھیک ہے اگر آپ کا جانور دودھ زیادہ دے رہا ہے تو آپ نے اس کو خوراک زیادہ دینی ہے تاکہ وہ آپ کو جو ہے دودھ زیادہ دے اس کی صحت اچھی رہے اکثر دوست کرتے ہی ہیں کہ دودھ زیادہ جانور دیتے ہیں اور خوراک کم دیتے ہیں وہ اپنی جسمانی جو توانائی ہوتی ہے جو جسمانی انرجی ہوتی ہے وہ دودھ بنانے میں لگا دیتے ہیں اور ان کے کیلشنز ویٹامین ان کو پورے نہیں ملتے جس کے ویجہ سے آپ کا جانور کمزور ہو جاتا ہے اور بار بار پھر ریپیٹ ہوتا رہتا ہے ایک توفر وقت پر ہیٹ پر بھی نہیں آتا تو ہم نے آپ آپ کو سارا کولیا بتایا ہوا ہے ہر ڈائی کلو دودھ کے ساتھ ایک کلو ونڈا اگر گائے ہے تو اگر بینس ہے تو دو دو کلو دودھ کے ساتھ ایک کلو ونڈا اس کو دینا ہے پھر اس کو سائلیج دینا ہے اور سائلیج کے ساتھ پھر سبز چارہ بھی اگر آپ گرمیوں میں دیں تو وہ بھی بہت بیسٹ ہے اور باقی توڑی وغیرہ مکس کر کے آپ نے اس کو اتنی خوراک دینی ہے کہ وہ اس کا پیٹ بھر جائے اور اس کی جو ضروریات ہے دودھ کی اور جسمانی وہ پوری ہو سکے اور جو ہمارا آٹھوں پوائنٹ ہے جانوروں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا جانوروں کو پیار کی تھپکی لگانا جانوروں کے جسم پہ ہاتھ پھیرنا دوستو دیکھنے میں تو ایک عام سا عمل ہے کیونکہ جانور بے زبان ہوتے ہیں لیکن آپ کی محبت کو آپ کی شفقت کو وہ خوب پہچانتے ہیں تو آپ بھی جانوروں پہ محبت کریں محبت سے ہاتھ پھیریں اگر آپ کا برکر ہے تو اس پہ بھی اس کو بھی تلقین کریں کہ جانوروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے جانوروں کو مارے بالکل بھی نہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارا جو نوہ پوائنٹ ہے جانوروں کو جگالی مارنے کے لیے مناسب وقت دیا جائے دوستو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اکثر دوست کرتے ہیں کہ ہر وقت جانوروں کے آگے چارہ وغیرہ ونڈا وغیرہ رکھی رکھتے ہیں تو پھر جانور کو مناسب جگالی مارنے کے لیے ٹائم نہیں دیا جاتا جو چارہ ونڈا اس نے کھایا ہوتا ہے اس کو حضم کرنے کے لیے جانور کو ٹائم نہیں ملتا لہٰذا وقت پر جو ہے چارہ اور وقت پر ونڈا دیں تو جو بیچ میں گیپ بھی دیں تاکہ اس کو حضم کرنے کے لیے ٹائم مل سکے اس کو دودھ بنانے کے لیے ٹائم مل سکے ٹھیک ہے اور جو ہمارا دسما پوائنٹ ہے کھرلیوں میں جو چاٹنے والا نمک ہوتا ہے جانوروں کا اس کی جو دستیابی ہے اس کی آپ نے یقینی بنانی ہے یہ نمک بہت ہی ضروری ہوتا ہے یہ کھٹیوں کے صورت میں ملتا ہے یہ آپ کے ہر دودھ والے جانور کے آگے لازمی ہونا چاہیے کیونکہ دودھ جب جانور دیتا ہے تو اس میں بہت ساری پھر نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر جب یہ نمک کو چاٹے گا تو اس کی نمکیات کی جو کمی ہے وہ پوری ہوگی اس کو پیاس اچھی لگے گی اس کا جو حازمہ ہے وہ بھی درست رہے گا تو یہ اس کی جو دستیابی ہے اس کو آپ نے یقینی بنانا ہے گیار ماں جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا چوائی والا بندہ ہے وہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے اگر آپ ہاتھوں سے چوائی قرار ہیں تو وہ آپ کا بندہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے تجربہ کار بندہ ہونا چاہیے اس کو چوائی کرنے کا تجربہ ہونا چاہیے اکثر ہوتا یہ ہے کہ اناڑی بندے جب چوائی کرتے ہیں تھنوں کو بہانگا قسم کا کھینچتے ہیں تو جانور جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے جانور دودھ کو چڑھا لیتا ہے جس کی وجہ سے جانور مکمل دودھ نہیں دیتا تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ ایکسپرٹ بندہ رکھیں چوائی کرنے والا تاکہ جانوروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور جانور اپنا مکمل دودھ جو ہے وہ چوائی میں دیں تو یہ ہمارا گیار ماں پوائنٹس ہو گیا تھا اور ہمارا جو بار ماں پوائنٹس ہے ہر تین ماہ بعد جانور کی آپ نے ڈیورمنگ کرنی ہے ٹھیک ہے ڈیورمنگ دوستو بہت ضروری ہوتی ہے جانوروں کے پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں تو پھر آپ جو بھی خوراک دیتے ہیں جانوروں کو ساری خوراک نہیں لگتی تو بہت زیادہ خوراک ڈالنے سے جانور پھر بھی آپ کا کمزور رہتا ہے نہ وہ اپنے پورے دودھ پہ آ جاتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے جو ہے وہ جسمانی جو اس کے ایک صحت ہوتی ہے اگر پیٹننگ والے آپ میں جانور قربانی والے رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی جو ہے پھر کمزور رہتے ہیں تو یہ ہر تین ماہ کے بعد آپ نے ڈیورمنگ کرنی ہے ہاں اگر آپ کا جانور گبن ہے تو پہلے دو ماہ آپ نے ڈیورمنگ نہیں کرنی تو آخری ماہ پھر آپ نے جانور کی ڈیورمنگ جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ نہ کریں باقی کسی بھی وقت جو گبن جانور کی آپ ڈیورمنگ ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن گبن جانوروں کے لیے جو دوائیاں ملتی ہیں ڈیورمنگ کی وہ الگ سے ہوتی ہیں اور جو ایسے جانور ہوتے ہیں ان کے لیے دوائیاں الگ سے ملتی ہیں تو اچھی سے اچھی میڈیسن لے کر ڈیورمنگ کریں تاکہ آپ کا جانور جو ہے پیٹ کے کیڑوں سے محفوظ رہ سکے آپ کے جانور کی جسمانی صحت اچھی اور جسمانی صحت اچھی ہوگی تو یہ آپ کا جانور آپ کو مکمل دودھ دے گا تو ابھی یہ بارہ پوائنٹس ہمارے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں تیرہ پوائنٹس میں جو آپ کو بتانے لگاؤں یہ سمجھیں کہ آپ کے لیے ایک توفہ ہے تیرہ پوائنٹس کون سا ہے آپ نے اپنی نیت صاف رکھنی ہے آپ نے اپنے ارادے نیک رکھنے ہیں کسی دوسرے کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا خواہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی مرضی کامیابی دیو نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا ہے کسی کے ساتھ فرار نہیں کرنا اکثر منڈیوں میں دودھ کو روک کر ٹھیک ہے وہ جانور بیچ دیا جاتے ہیں تو پھر وقتی فائدہ حاصل کر لیا جاتا ہے لیکن بعد میں اس کا نقصان آپ کو بھرنا پڑتا ہے یہ خدای نظام ہے یہ قدرتی نظام ہے دودھ میں کسی قسم کی ملاوٹ آپ نے نہیں کرنی تو سارا جو کام نیک نیتی سے کرنا ہے اپنے جانور کا صدقہ نکالتے رہا کریں تاکہ آپ کو اس کام میں برکت ہو اور آپ کو اس کام سے بہت سارا فائدہ ہو تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بارہ بلکہ تیرہ پوائنٹ پسند آئے ہوں گے اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی